دنی علماء حمد و سنہ قبری آئی و برائی تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لئے جو رب العرص ہے جو خالے کی کائنات ہیں جو کریٹر آف ایونیورس ہے جو اس مہان جگت کا سوامی ہے یعنی ہم اس کے جتنے ہی تعریف کرے اتنے ہی کم واحد اولا شریخ ہے بس ایک جملے میں اتنا ہی کہیں گے الحمدللہ بادا ہو اس کے بعد پرسنگسائی و تعریف رحمتلی علمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور رحم اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ درود و سلام کی بے شمار باری سطح فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ مسلی وسلم مباری للپور اور اس کے اطرافوں اپناپ سے آئے ہوئے بزرگوں پونوں ملت کے لائکور نوزوانوں مستقبل کی ہرنار عزیز بچوں چند دن سے طبیعت میرا خراب ہے پھند لب چکا ہے گلے میں اس لئے گلہ بیٹھا ہوا ہے چھے دن سے بخار تھا وہاں ابھی بھی گلے میں درد ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا اس لئے گلہ اٹھنے رہا ہے آپ سب کو معلومی یہ کی جلانس کسی لئے رکھا گیا ہے ہمیں دیا مدرسہ کی فلاعو بہبودگی کے لئے چھے سالہ عجیم الشان اجلاس اس عجیم الشان اجلاس کے عظیم شدر فضلت الشیخ جناب مورانا نول اسلام قاسم صحاب حفظ اللہ جو سعیق الحلیس ہے اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء اکرام پردے کی ایک کنارے بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین میری ماں اور محموں اللہ نے ہم کو یہ دین دیا سب سے محبوب دین اور سب سے پسندیدہ دین دیا اس دین کے وضع حق اس دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اتنا سا بس کہہ دیا کہ اِنَّا دِینَا اِنَّا اللَّهِ الْاِسْلَامِ اللہ کے نزدی سب سے پسندیدہ سب سے محبوب دین اسلام ہے لیکن اسلام کے اندر کچھ ارکان ہے جسے ارکانیں خمسی کہا جاتا ہے اسلام کی جو پانچ ارکان ہے ان میں سے سب سے پہلا ارکان جو ہے وہ ہے قلیمہ تیبہ یعنی توحید اور میرا جو حض موجود ہے وہ اسی موجود پہ اوپر کی توحید اور شرک کیا ہو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے اسی کی اوپر میں تھوڑی دیر بس ایک گھنٹہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک اے جو نبیوں کا دور رہا نبیوں کا سنسلہ رہا ان تمام نبیوں کی تمام رسول کی تمام امبی اکرام کی دعوت ایک ہی تھی اور وہ دعوت تھی توحید کی دعوت اور سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی دین دے کر بھیجا آپ اے مت سوچئے کہ سارے نبیوں الگ الگ نبی تو دین بھی الگ الگ نہیں سارے نبیوں کی دعوت بھی ایک سارے نبیوں کی دین بھی ایک سارے نبی آدم جو دین لے کر آئے وہی دین محمد رسول اللہ بھی لے کر آئے بہت سے لوگ سوچتے کہ اسلام صرف چودہ سو سال پہلے آیا اسلام کی آگاز چودہ سو سال پہلے ہوا اسلام چودہ سال پہلے نہیں سال پہلے آئے اسلام تو آدم علیہ السلام کی جوانے سے آیا اور اس کی ای بات اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے سرال لکم من الدین ما والسبین حووال ذی یوحینا الی وما وسین بہی براہی مو موسی وعی سا نکی مد دین چند دنوں پہلے ایک میڈیا وانا نے سوال کیا تھے اکمول بی صاحب کو میں دیکھ رہا تب میڈیا نام نہیں لے رہا ہو اور نام لے کے میں اس کو فیمز کیوں کر رہو اس آرہ کرتا ہو اس آرہ کافی ہے کتے کی طرح بھاک آئے بتاؤ اسلام کب آیا اسلام کب آیا بتاؤ میڈیا وانا کتے کی طرف خوک رہا ہے دکھا سکتے چاہ سال بل اسلام کی ہاں مول بی کو کہ رہا اک مول بی سب ڈیویٹ میں بیٹھا ہو آئے اور میڈیا والا اس سے پوچھ رہا باتاؤ چاہ سال بل اسلام دکھا سکتے ہو دم ہے تمہارے اندر چی رہے ہو اور مول بی سا کمی اور بھروا مول بی چپ چا بی سب بی بی جواب نہیں دے پا رہا رہا جس سال مول بی کو پا رہا تنہے جواب نہیں دے پا رہا رہا ہے جو میڈیا بی بی سب اور جو ڈیبیٹ ہوتا ڈیبیٹ دو مول بی آگیا دو پنڈیت آگیا دو بی جی پی رو دو رس س کے لوگ آکے ڈیبیٹ کر رہے سب کے سب بھوست اور سود خور سال سب پہلے ایک پیسہ کھا کے بیٹھتے جو مول بی جو آتے دو مول بی آتے پانچ پانچ ہزار روپے دیا جاتے مول بی کو ڈیبیٹ کرنے سے پہلے پیسہ کھا کے مول بی 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 لوگ کرای کرای سب کسر پال تو کتے ہے موڈی کسر کسر مول بی نہیں پال تو کتے سال جواب نہیں دے پارے میڈیا کے سامنے دکھے میڈیا کیا چودہ سال پر اسلامی تیانس دکھاؤ مول بی چک چک بات ہے جواب دو نا پیسہ کھایا مول بی آج ہماری ایمان اپنا ضمیر بی ایمان بی آج ہم ایمان بی بی آج ہماری قیمت کتے سے بھی گئی گجرے ہے بزار جائیں گے جو آپ کتہ کھری دیں گے کتے کی کمت کتنا اگر بلڈ کھری دیں گا بلڈ کتے جا پندہ ہجار روپے آپ مل جائے گا پندہ ہجار بی ہجار ایک کتے کی قیمت پندہ سے بی ہجار روپے بھوٹ آئے گا سو دو سو روپے دینا اپنا ایمان دے آج مسلمانوں کو سو دو سو روپے بس دینا بھوٹ اس کو ٹھوک ہو سو روپے لے اس کو ٹھوک چلا آئے گا اور کتے کی کیمت کتنا 20 آز ہماری کیمت کتے سے بھی گئی گوش رہے کتے سے بھی نیچے آج بات کر بھی لگ سکتے لیکن بات سچ ہے کیسا مول گئے سب جواب نے دے پر 14 سال پر اسلام ایتی جواب نے دے پر قرآن جواب دے رہا ہے چیک چیک کر علال ایلان ڈگے کی چوٹ پر قرآن جواب دے رہا ہے سرال لکم من الدین ما والس بین او اللذی او حی نیلیق و ما وسائ چند دنوں سے کھنڈی لگی ہے میرے قلے میں آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیج آئے آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے آپ سے پہلے ہم نے نو کو بھی دین دے کر بھیج جاتا آپ سے پہلے ہم نے آدم کو بھی 1400 سال پہلے اسلام نے آیا اس جمالے آدم دی beispiel خیلے میرے six آدھ こ ڈی آدھ پہلے اللہ کے نبی آئے اور اسلام آیا کب ایک دم باب آدم کی زمانے سے اسلام آیا اور وہی کہنے اللہ مَا وَسَّبِهِنُ ہم نے اللہ کو بھی دین دے کر بھیجاتا وَمَا وَسَّيْنَ بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى الْعَقِيمُ الدِّين اسی دین کو قائم کرنے کے لئے ہم نے ابراہیم کو بھیجا اسی دین کو قائم کرنے کے لئے ہم نے موسا کو بھیجا اسی دین کو قائم کرنے کے لئے ہم نے عیسیٰ کو بھیجا یعنی آپ سے پہلے ابراہیم بھی یہی دین لے کے آئے اسماعی بھی یہی دین لے کے آئے موسا بھی یہی دین لے کے آئے عیسیٰ بھی یہی دین لے کے آئے آپ سے پہلے سارے نبیوں کا دین ہی تھا سارے رسولوں کا دین ہی تھا اَنْ اَقِيمُ الدِّين کہ تم اسی دین کو فیلانا اسی دین کو فیلانا تم لوگ سارے نبیوں کی اہی دین تھی ایک ہی دین لے کے آئے سارے نبی تو یہ بات کلیر ہو گیا کہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کے نہیں آئے محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے ان سارے نبیوں کی ان سارے رسولوں کی دین ایک ہی تھی اور وہ دین تھی اسلام سارے نبیوں کی دین بھی ایک سارے نبیوں کی دعوت بھی ایک دعوت بھی ایک سارے نبیوں کی جو آیت میں نے خرب مصنع کے بار پر آ اللہ نے یہ سارے نبیوں کو ایک ہی دین دے کر بھی جا میں چیک نہیں پانا مات جاتا کلے میں درد ہو رہا ہے ویسے ہی سارے نبیوں کو اللہ نے ایک ہی دعوت بھی دے کر بھی جا جب دین بھی ایک ہے دعوت بھی ہے سرالکم من الدینی ما والسبہین حوالد یوحین الیک سارے نبی دین میں کیا آئے وَلَكَدْ بَعْثْنَ فِي کُلِّ اُمَّتِ رَّسُولًا عَلَيْبُدُ اللَّهَ وَازْتَنِبُ التَّابُوت ہم نے ہر امت کے اندر اللہ کے رائے ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر ہر جماعت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ایک ڈالے والا بنا کے بھیجا ایک نظیر بھیجا ایک عمدِ قام ہم نے بنا کے بھیجا سارے قوم کے اندر ایک رسول آئے سارے امت کے اندر ایک رسول آئے ہمارے اندر اللہ کے نبی آئے ہیں مسلمانوں کے اندر سارے امت کے اندر ایک رسول آئے میں سارے گارہ بجے ختم کر دوں گا زیادہ وقت نہیں دوں گا سارے امت کے اندر ایک رسول آئے گلے میں درد بھور آئے اور ان رسول کی دعوت کیا تھی ان رسول کی دعوت کیا تھی سارے نبی ہر امت کے اندر ورقد باسنا فی کلی امت رسولا ہر امت کے اندر ایک رسول آئے ہر امت کے اندر ایک نبی آئے ہر امت کے اندر ایک پیغمبر آئے ان سارے نبیوں کی دعوت ایکی تھی علی اعبداللہ وستنیب التعبوت ایک اللہ کی عبادت وستنیب التعبوت اور تعبوت کی گناہ سے لوگوں کو بچانا سرک سے لوگوں کو بچانا تمام نبیوں کی ایک ہی دعوت انیبوداللہ ایک اللہ کی عبادت کوئی قبر پوجا نہیں پیر پوجا نہیں کسی کی عبادت نہیں چلے گی انیبوداللہ ایک اللہ کی عبادت وستنیب التعبوت اور سرک کی گناہ سے تاغوت کی گناہ سے لوگوں کو بچانا یہ سارے نبیوں کی دعوت تھی توہید کی دعوت دیکھیں لوگ آئے سارے نبی آئے اور توہید کا اُلٹا کیا ہے توہید کا اُلٹا ہے سرک یہ جو سرک ہے نا یہ بہت بری بیماری ہے بہت بری بیماری ہے سرک سب سے گھتیا بیماری ہے سرک سورے نسا پریں گے سورے نمبر چار آیت نمبر اللہ نے چھانیس اٹ چالیس اور ایک سو سولہ میں اللہ فرما رہا ہے دو آیت سورے نمبر چار سورہ لیسا آیت نمبر آیت نمبر اٹ چالیس اور ایک سو سولہ میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کہ اللہ چاہے تو سب گناہ ہم آپ کر سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو سب گناہ ماف کر سکتا ہوں گوھر سے سنیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو سب گناہ ماف کر سکتا ہوں سب گناہ لیکن ایک گناہ میں ماف نہیں کروں اللہ میں چاہوں تو سب ماف کر سکتا ہوں نماز نہیں پڑھیں گے مر جائیں گے اللہ چاہے تو آپ کو ماف کر کے جنت میں دے سکتا ہے زکاة نہیں دیں گے روزا نہیں رکھیں گے حج نہیں کریں گے کچھ نہیں کیا اپنا دنیا میں گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ اللہ کہہ کہ میں چاہوں چاہوں یہ نہیں کہ اللہ ماف کر دوں گا میں چاہوں تو ماف کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی شرک کرے گا میرے ساتھ تو انہوں سے ماف نہیں کروں گا شرک اللہ ماف نہیں کرے گا کبھی آپ نہیں کرے گا اللہ شرک اللہ نے اپنے نبی کو دھمکا دیا کہ آئی نبی اگر آپ شرک کریں گے تو ہم آپ کی بھی عمل برباد کر دیں گے آپ نبی ہے تو کیا ہوا آپ نبی ہے تو کیا ہوئے آپ میرے نبی ہے اگر آپ شرک کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کی بھی گناہ ہم آپ کا بھی عمل برباد کر دیں گے اور آپ کو بھی جہنم میں دے دیں گے اگر آپ شرک کریں گے اللہ نے اپنے نبی کو دھمکا دیا ہم آپ کو بھی مارک نہیں کریں گے گا آپ سرک کریں گے تو کسی کو اللہ مارک نہیں کرے گا اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں خود کہہ رہا ہے سورہ نسا پریابی دو آیت میں دو آیت میں اللہ فرمائے آکھ چالیس اور ایک سو سولہ میں سورہ نمبر چار سب مارک کرو گا میں سرک میں مارک نہیں کرو گا اللہ نے فرمایا کی اوکال ربکو مدعونی استاج بلکون او میرے بندوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا مسئیبت میں میں تمہاری نہیں سنوں گا تو کون سنے گا میرے پاس آو دکھو درد ہو مسئیبت ہے میرے پاس آو اسے مانگو میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا بس ایک مرتبہ نہ دونے ہاتھ دا کے مجھ سے مانگو حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بند اپنے دونوں ہاتھ دا کے اللہ سے مانتا ہے تو اللہ بھی اس کی کھالی ہاتھ لوٹانے میں حیاء آ جاتا ہے اللہ بھی اس کی کھالی ہاتھ کو لوٹانے میں اللہ کو بھی سرم آ جاتا ہے مانگو اس سے میں تو دوں گا تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں کلوں کے پاس جانے مانگو ان لوگ کے پاس مرتے کے پاس دس بیس سال سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگ کے پاس جانے مانگنے میں کیا دو گئے لو موری صاحب سادھی ہوا تین سال میں تین سال سادھی ہو گیا تو پاس سال ہو گیا بچہ نہیں ہو رہا ہے پاس سال سادھی ہو گیا نماز پر رہا ہوں دس مہینے سے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے کیا کروں بابا صاحب چلے جاؤ اج میں والے کے پاس اب جا کے بھی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں جھولا جھولی بر کے ہی جاؤں گا کھالی ہاتھ لے کے آیا بابا کچھ دے دے اوہ بہت تو کچھ مرہ پرہ ہو آئے وہ تمہیں کیا دے گا دس بھی سجار کا چادر چرہ دیا بابا دے دھو دکاری کی طرح جاتا بابا دے دھو کتے کی طرح بابا دے دھو اور بابا بھی کیسا ہے تابی جنیاں لے دہنا دے تیرے بی بی کو یا پھر رات میں سونا تو تکیہ کی نیچے رکھ کے سونا سویترا بچہ ہو جائے گا بچہ بھی ہو گیا ارے مولد سوال دے بچہ ہو گیا آقا کیسے گیا تھا جمین والے کے پاس بچہ ہو گیا ہاں ہو گیا بچہ کیسے بابا نے درہ دیا تابیج دیا کام ہو گیا تابیج باننا صرف ہے امام احمد اپنے مسند کے اندر لکھل کرتے ہیں امام احمد چار امام ہیں امام ابو حنیفہ امام سافی امام مالک امام حمبل ابن احمد امام احمد اپنے حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث لکھل کرتے ہیں کہ دس لوگوں کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے آئے دس لوگ نبی آکرم کے خدمت میں آئے بیٹھے باتچیت کی نبی آکرم کے ساتھ باتچیت کی نبی آکرم کے ساتھ اور پھر نبی آکرم نے ان لوگوں سے بیٹھ کیا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نبی آکرم نے بیٹھ کیا دس لوگ تھے دس لوگ گوھر سے سنے حدیث دس لوگ آئے نبی کے پاس دس لوگ خدمت کی ہے نبی آکرم کی تو اللہ کے نبی نے نو آدمیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے ہاتھ نہیں ملایا نو آدمیوں کے ساتھ اللہ نے بیٹھ لیا ایک آدمی کے ساتھ اللہ کا سنے بیٹھ نہیں لیا اب سمجھے یہ آپ پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ ملا رہا ہوں ایک کو کناب ہے اب ہر دوسرے میں ہاتھ نہیں ملا ہوگا تو وہ تو مجھ سے کہیں گے مجھ سے کیوں ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں سب سے ہاتھ ملا لیے مجھ سے ہاتھ نہیں ملا ہی ہوئے تو اللہ کے نبی نے سب سے ہاتھ ملا لیے اس سے ہاتھ نہیں ملائے تم سے ہاتھ نہیں ملائے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کیا ہو گیا کیا میری خدمت نے کچھ کمی ہوئی کیا میرے اندر آپ نے کچھ برائیاں دیکھ لی آپ نے مجھ سے بیٹھی نہیں لیا آپ نے ان لوگوں سے نو عدیوں سے بیٹھ نہیں لیا لیکن مجھ سے بیٹھ نہیں لیا کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں میں نے تابیج دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے تم سے ہاتھ ملانے کے لئے جا رہا تھا تو تمہارے ہاتھ میں میں نے تابیج دیکھا فوراں بعد میں سے ہاتھ کے لئے تابیج چھکے پھر دیتا ہے اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سنو یہ تابیج جو تم باندے ہو تابیج باندہ تابیج باندہ سرک بیمار ہو دکھ ہے درد ہے دکھ ہے درد ہے بیمار ہو اللہ کے پاس جاؤ مانو اللہ سے اللہ نے فرمایا وَقَوْلَ رَبُّكُمْ مانو اللہ سے ہمارے بھاپن زیادہ فائدہ ہوتا ہے اللہ ہمارے کس نہیں دیتا یہ لوگ تو ایک سیر پڑتے ہیں اثار سمجھتے ہیں آپ لوگ اثار سیر پڑتے ہیں مردو میں تو اتنا گھٹیا سیر پڑھتے ہیں لوگ کی خدا کے پرلے میں وہاں دانیت کے سیوہ رکھائی کیا ہے سنیا گوھر سے سیر خراب سیرے سیر کی سیرے کہ خدا کے پرلے میں وہاں دانیت کے سیوہ رکھائی کیا ہے مانگ لیں گے جو مانگنا ہے ہمارے نبی مصطفیٰ سے استاغ کر اللہ کہ خدا کے پرلے میں اللہ کے پاس وہاں دانیت کے سیوہ رکھائی کیا ہے اللہ بس اکیلہ ہے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کچھ نہیں دے سکتا ہوں مانگ لیں گے جو مانگنا ہے کس سے مانگ گے ہمارے نبی مصطفیٰ سے نبی دے گا ہمیں ہم نبی سے مانگنے کے لئے جائیں گے نبی ہمیں کچھ دے سکتا ہے نبی ہمیں کچھ دے سکتا ہے حاجت روا مشکل کسابس ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں گوھر کرو وہ جنگیں بدر جہاں پر ایک طرف ہجاروں کی تعداد میں کافر دوسری طرف تین سو تیرہ کا وہ چھوٹا سا صحابہ کا لسکر ایک طرف کافروں کی تعداد ہجار سب کے سب ہٹے کٹے نوجوان سب کافر ایک دم سب ہٹے کٹے کافر ایک ہجار کا لسکر کھڑا ہے اور صحابہ کتنے تین سو تیرہ سب کے سب چھوٹے بچے بزرگ بوڑھے کمجور سب ملا کے تین سو تیرہ جیت سکتے ہیں کافر ایک ہجار سب کے سب طاقتور ہٹے کٹے سب کے سکس پیک بوڈی سب کے باس ایک دب ہٹتا کٹ سب کے باس ہاتھ میں تلوار ڈھال اور ادھر تین سو تیرہ صحابہ تین سو تیرہ اور کتنے پورے جوان سب ملا کے تین سو تیرہ اور پھر بھی کچھ منافق بھی تھے تین سو تیرہ کا لسکر کبھی جیت نہیں سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی اس موقع پر اللہ سے دعا کیے تھے جنگِ بدرت اس میدان میں اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے اپنے ناک رگر رگر کے دعا کرے آئے اللہ اگر ات تین سو تیرہ کا صحابہ ات تین سو تیرہ کا لسکر اگر آج ہلاک ہو گیا تو اس روئے زنین کے اندر تیرا نام لینے بنا اور کوئی نہیں ہوگا اگر آج ہمارے آج اگر ہماری ہار ہو گئی اور ایک کافر جیت گئے تو اس دنیا کے اندر اس پوری ملک کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے آئے اللہ ہم تو کمجور صحابہ ہیں یہ سب کے سب ہٹے کٹے سب کافرے اللہ سے دعا کر رہے رو رو کے دعا کر رہے داری بھیگ گئی جمین تر ہو گئی اللہ کے نبی دعا کرتے گئے کرتے گئے ابو بکر صدیق آتے اللہ کے نبی کو اٹھاتے اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں کرے گا دیکھئے ہم جیت رہے ہیں ہم جیت رہے دیکھئے پھرستے آگے اللہ نے پھرستوں کو بھیج دیا تین سو تیرا کلستر پھرستے بھیج دیا جاؤ لگو جو لوگ کہتے ہو کہ نبی سے مانگیں گے نبی کس سے مانگ رہے ہیں نبی کس سے مانگ رہے ہیں بولو اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی اور اے لوگ کہتا نبی سے مانگیں گے نبی کچھ نہیں دے سکتا نبی کچھ نہیں دے سکتا کہ نبی ہمیں جہنم سے بھی نہیں بچا سکتا کل کیا مات کے دن اللہ کی نبی کچھ نہیں کرے گا ہمارے لئے جہنم سے بھی ہمیں نہیں بچا سکتا ایک مرتبہ آپ نے ایک واقعہ جرد سنا ہوگا ایک پیر اپنے مرید کو کہہ رہا ہے ای مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو بے دھرک جہنم میں چلے جانا کہا کیا جہنم میں چلے جاؤں پیر کہہ رہا ہے اگر اللہ جہنم میں ڈالے نا چلے جانا جہنم میں بے دھرک جہنم میں چلے جانا کیا ہوگا میں جہنم میں آکھ تھوکوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی تھوکوں گا جہنم میں آکھ تھوک کر کے جہنم تھنڈی ہو جائے گی برف ہو جائے گی جہنم دوسرے پیروں نے کہا یہ تو ہم سے آگے نکل گیا دیکھو اور پیری نہیں کہا وہ تو تھوکے گا میں کیا کروں گا معلوم ہے میں اپنا چادر ڈال دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی وہ تھوکے گا وہ جب تک تھوکے گا تھوکے گے میں تک چادر سے ایک دوں گا تھنڈی ہو جائے گی جہنم میں بچا ہوں گا جہنم سے تمہیں دھتے کی ہو جہنم سے تم لوگ ایک پیرو کا بیانے ایک ڈلی کا ایک مولانا ہے اس کے لئے دروازہ کٹ کے بڑا بنا گیا ایتنا بڑا کھاتا بھی بہت ہے پوچھا گیا اس سے مولوی صاحب کتنا کماتے ہو چار ہزار ملتا ہے بھائی صاحب چار ہزار میں چل جاتا ہے آپ کا تو مولوی صاحب نے کہا آتا ہے لوگ لڑکا لڑکی آتے ہیں مولوی صاحب لڑکی پسند آگئی تابیز دے دو اور مولو کی تابیز لگتے دے دیا لے اس کے پاپ کے سامنے پہن کے چلی جاتا تیرے ساتھ ہی کر دے گا تو میں نے کہا مولو کیا لکھ کے دیتے ہو ایسے لکھ کے دے دیتا ہوں سو سو ڈھیل مارتا ہوں ایک لگ جائے بیس آجار ہو جائے گا میرا اس میں کہ اس میں کیا ہے تو یہ ہے صرف توہید اور صرف گوھر کیجئے سب کے سب جتنے مولوی بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ حق بات حق کو جہن کے لیے لوگ حق کو چھپا دیتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ حق کو چھپاتے ہو جہنم بوجھ کے حق باتیں چھپا دیتے ہو اور باطل کو ضائر کرتے ہو سب کے سب جائے گے جہنم میں حق کو چھپانے والے جہنم میں جائیں گے توہید کہیں آخر میں خدیث میں سنا دیتا ہوں ایک سکس اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں انپر آدمی ایک سکس اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آکے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں انپر ہوں میں پڑھا لکھا نہیں جانتا ہوں مجھے آپ بس دو جملوں میں سمجھا دیجئے کہ توہید کسے کہتے ہیں میں آپ کی لمبی لمبی تقریریں نہیں سمجھ سکتا میں آپ کی لمبی لمبی نسیت نہیں سمجھ سکتا مجھے دو جملوں میں بتا دیجئے کہ توہید کسے کہتے ہیں توہید کسے کہتے ہیں بس دو جملوں میں بتا دیجئے اللہ کے نبی نے فرمائے توہید سننا چاہتے ہو آؤ بیٹھو بیٹھو اللہ کے نبی نے بس دو جملوں میں توہید سمجھ allies یا ساعتErفص شادت آلال آ سے شرحہ عطاز شرح ایک توہید بتا دے اللہ کے نبینے اہی توحید ہے اور آج میں تقریر کی میسیج اہی ہے اہی دو جنلہ ایدہ سالت فسعال اللہ جب بھی مانگو گے اللہ سے مانگو گے اور جب مصیبت میں فض جاؤں گے تو بلاؤں گے تو اللہ سے ہی بکارو گے تو اس آدمی نے ایک سوال کر لیا کہہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا توحید کیسے کہتے میں سمجھ گیا میں سیٹسفائی ہو گیا میں سمجھ گیا میں انڈرسٹینڈ ہو گیا لیکن اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے کہا کیا سوال ہے کہہ اللہ کے نبی اگر کوئی مجھے پکر لے لاتھی گنڈے بننا مگر کوئی مجھے پکر لے اور پکرنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اللہ کا انکار کر اللہ کا انکار کر تو میں کیا کروں اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا توحید کیسے کہتے لیکن اگر کوئی مجھے پکر لے یہ ساہج ہوتا ہے نا موگی ہنچنگ ہو رہا ہے آج پکڑ لیا جائی سیر امبول جائی سیر امبول ہوتا ہے نا آج ویسے وہی آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی مجھے پکر لے اور پکڑ لے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کا انکار کر اللہ کا انکار کر تو میں کیا کروں کیا کروں تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تُو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا انکار کر کے لوگ تجھے چھوڑ رہے ہیں جھوٹ بول کہ اگر تیری جان بچ رہا ہے تو جھوٹ بول کہ اپنی جان بچا لے جان بچانے یہ وقت جھوٹ بولنا جائز ہے اگر کوئی آپ کو پکڑ لے کہ جیسی رہا مول بول دیجئے جیسی رہا کچھ نہیں ہوگا جھوٹ بول کے بات میں تاوا کر لے اللہ کا ستہ کھلا اللہ کے نبی نے کہا اگر تجھے کوئی پکڑ لے مارنے لگ جائے کہیں اللہ کا انکار کر اے بول 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 دو جان بچانے اس نے ایک اور سوال کر لیا ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی اگر وہ اے کہیں نہیں لگے انکار تو کر لیا اب سجدہ بھی کر یہ جو سجدہ تو اپنے رب کو کرتا ہے یہ ہمارے مانک کو کر ہمارے آگا کو کر ہمارے سجدار کو کر تو میں کیا کرو تب میں کیا کروں اگر ان لوگ سجدہ کرنے کو کہیں تب میں کیا کروں اب اللہ کے نبی کا جواب سنو نبی اکرم کا جواب سنو کہ آپ جواب دیتے ہیں نبی اکر انکار کر کے جان بستا ہے تو بچا لینا جھوٹ مول کے جان بستا ہے تو بچا لینا لیکن اگر سجدہ کرنے کہیں سرک کرنے کہیں اپنے آگ کو کڑوا دینا اپنے آگ کی گردم کڑوا دینا ٹکرے ٹکرے ہو جانا آگ میں اگر جلائے جندہ آگ میں جل جانا لیکن اللہ کو چھوڑ کر گئے اللہ کے سامنے سجدہ مت کرنا اسے کہتے توحید ایہی ہے توحید سجدہ کسی کو جائز نہیں سجدے کا حق دار صرف اللہ ہے اللہ کسی کو سجدہ جائز نہیں نبی کو بھی سجدہ جائز نہیں کوئی رسول کو سجدہ جائز نہیں سجدے کے حق دار